بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ایٹیو چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے تاکہ حقیقت لوگوں تک پہنچ سکے کہ اصل میں صورتحال ہے کیا کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور خاص طور پر ایک بہت ہی خاص ویڈیو جس میں ایک بزرگ ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بزرگ کوئی بات کر رہا ہے تو لوگ زیادہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ کیوں یہ جھوٹ بولیں گے اسی طرح سے اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک تو ویڈیو یہ ہے جو بہت زیادہ شیئر کی گئی سوشل میڈیا پلاتفارمز پر کہ ایک بزرگ ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے جہاں پر انجیکشن لگوایا ہے یعنی اس کا وبا کے بچاؤ کے لیے ویکسین کا تو ادھر وہ لوہا رکھ رہے ہیں اور وہ چپک رہا ہے اب جب وہ یہ دکھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہی بات جو کافی عرصے سے ہو رہی تھی پہلی اور جب یہ ساری وبا آئی تب ہی یہ بات کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ کہ جی اس کے اندر ایک چپ ہوگی اور وہ چپ آپ کی جسم میں داخل کر دی جائے گی جس کے ذریعے آپ کا تمام ڈیٹا لوگوں تک پہنچ سکے گا یعنی جو اس کے پیچھے ہیں ان تک پہنچ سکے گا اور یہ ایک سازش ہے اور اس وجہ سے سارا یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی تناظر میں یہ وڈیو آگئی اب ظاہرے لوگ بڑے پریشان کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر وہ لوہا لگا رہے ہیں اور چپک رہا ہے باقی جسم پر کہیں نہیں چپک رہا کہ اگر انہوں نے کوئی چیز رکھی ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چپک رہا ہے اس کا مطلب ہے میرے اندر چپ ڈال دی گئی ہے اب یہ باتیں پاکستان میں پہلے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں کہی جاتی ہے مثال کے طور پر خاص طور پر جب اسام بن لادن کے خلاف امریکہ نے پریشن کیا اور اس میں پھر ڈاکٹر شکلی کو استعمال کیا اور پولی مہم کو استعمال کیا اس کے بعد سے یہ ایک بہت بڑا جرم تھا وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں اس کے بعد سے پھر لوگ یہی کہنے لگے کہ اوہو یہ کوئی اس لیے مقصد ہوتا ہے بھار کی طاقتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈیٹا کلیکٹر کرنے کے لیے اور کنفرمیشن کے لیے کو سامنے لادن یہی ہے تو وہ ڈاکٹر شکلی کو استعمال کیا امریکہ نے امریکہ کی ایجنسیوں نے اور پولیو مہم کی آرڈ میں اس سے پولیو مہم کو یقین جانی ہے پاکستان میں اتنا نقصان ہوا اتنی کئی شادتیں ہوئیں ہمارے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی حلکاروں کی کیونکہ یہ پروپگنڈا کیا گیا کہ جی یہ دیکھیں اس کی آرڈ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ مغرب کی سادش ہے اور یہ سب کچھ اب اسی طرح سے یہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں ایک ویڈیو یہ ہو گئی جی یہ جو کہ جی چپ ہے اندر اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ لوہا چپک رہا ہے اور میرے جسم میں کہیں نہیں چپک رہا اسی طرح سے ایک اور ویڈیو کہ جی وہ کہیں جسم پر آپ بلب لگا رہے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے اور بہت سی اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی اور آگے بھی آتی رہیں گی خاص طور پر مجھ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ دیکھئے کہ اس وقت اتنی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگوانے نہیں چاہیے اور پتہ نہیں کیا ہے اس میں اسے کئی کمزوریاں جسم میں پیدا ہو جائیں یہ جی وہ غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ جناب یہ نہیں ہمیں لگوانے چاہیے اب میں آپ کو عرض کروں کہ اسرائیل کی بات کی جاتی ہے اسرائیل کی آبادی تقریباً آپ سمجھئے کہ انہوں نے سب نے لگوا دی امریکہ میں آپ دیکھئے انہوں نے اتنی تیزی سے ویکسین لگوائی کہ آپ وہاں پر امریکہ میں کہا جا رہے جی جنہوں نے لگوالی ان کو اب ماسک یا پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں تو اس طرح کے ڈیولپر موالک نے تقریباً اپنی زیادہ آبادی کو لگا دی ہے اور اس کے بعد جناب وہ گھومپے رہے ہیں وہ ریلیکس ہیں ان کے پاس پنی تھی ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے کروالی اب اگر اس میں یہ چیزیں ہوتی تو ایسا کیوں ہوتا اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت پر اس کے بعد ہم یہ بھی آئیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور بھارت میں کیا صورتحال ہے اور بھارت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر ایک نئی وبا آگئی ہے نئی وبا جس کو چھپایا جا رہا ہے اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی لا علاج اور وہ اسی وبا سے آگے نکلی ہے اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے کئی دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھارت کے ایک صورتحال ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے ہم اس بات کو مکمل کر لیں کہ اس کا راز جو کھل گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس طرح کی شوب دوازی بڑی ہوں گی ہوتی رہیں گی اب آپ دیکھئے کہ وہ چکے لوہا یہاں پر تھا اور وہ چپک رہا تھا تو ایک نوجوان نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور یہ مختلف چینلز پر ایئر وائی سمیت دیگر جنگوں پر بھی اب یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے بھانڈا اس طرح پھوٹا کہ مکنہ تیس اگر مگنیٹک آپ اپنی بگل کے نیچے رکھ لیں تو اس کے بعد آپ نظر تو آئے گا نہیں وہ چھپ گیا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں رکھیں گے تو وہ چپکنیسی کی کیفیت آئے گی کہ اس کے اصل میں مقلطیس کو اپنی طرف کینچ رہا ہوگا اور باقی جسم پر وہ چیز نہیں فیل ہوگی باقی جسم پر آپ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چپکے گا اب یہ اصل حقیقت ہے اب اسی طرح سے بلب کی شوب دا بازی بھی اور دیگر جو ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی تو خدارہ خدارہ دیکھئے جو لوگ اس طرح سے بنا رہے ہیں پاپلر ہونے کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے مزاق پر یا سیریس جس وجہ سے بھی دیکھئے ایک تو ویسی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹے پر اللہ کی لہنت لعنت اللہی للقاذبین قرآن پاک میں آتا ہے جھوٹے پر اللہ کی لہنت ہوتی ہے پھر یہ ایک سوشل کام ہے دیکھئے اگر یہ لگائیں گے میں خود لگوا چکا ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہ اگر آپ ویکسین لگائیں گے تو آپ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے یہ ہماری اخلاقی تینی سماجی ملکی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں اور یہ جس طرح سے بے پرکیاں اڑائی جاتی ہیں جھوٹ اور یہ میری نظر میں یہ گناہ ہے اور اس سے اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے متاثر ہو کر نہیں لگوا رہا دیکھئے تو اس کا گناہ ان سب کے سارائے گا خدا نہ خاصتہ اس کو کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے دوسروں کو کچھ ہو گیا وہ بیمار ہوتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس میں یہ لوگ بھی قصور بار ہوں گے جو اس طرح سے خامخواہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی آپ خود سوچئے یہ باہر کے ممالک جہاں یہ بند رہی ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے خود لگاتے بڑے بڑے لوگ سب لگوا چکے ہیں جس کے پاس ہے وسائل ہیں جن ممالک کے پاس ہیں وہ تو اس پہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے میرے ایک دوست خود برعزیز ترین دوستوں میں سے وہ جہاں جن ملکوں کو کہا جاتا ہے کمال ملک ہیں فلاہی ملک ہیں سویڈن سے وہ آئے ان سے میں نے پوچھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بعض لحاظ سے آپ آپ سویڈن سے بھی آگے ہیں پاکستان الحمدللہ میں یہ کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا سب اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں چاہے وہ سندھ حکومت ہے پنجاب خیبر پکنک اب لوچستان فاقی حکومت تو بہرحال وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہاں پر یہ سارا عمل ہو رہا ہے ویکسین کا یہ بڑا زبردست ہے تو اس لیے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ کیسز اب نیچے جا رہے ہیں لیکن مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پہوندی ابھی فوری نہیں ہٹائیں گے چونکہ وہاں پر کئی ایسے ہسپٹل ہیں جہاں پر اب جگہ ختم ہو گئی ہے پنجاب میں صورتحال کافی بہتر ہے کافی بہتر ہے پہلے سے اور ڈاکری آسمین داشت صاحبہ جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے علاج کہ ساتھ ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کا چل رہا ہے اور ان کے غالباً آٹھ ان نے بتایا آپریشن ہو گئے ہیں یہی ہوئے ہیں اور اسی لئے کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو بھی پرابلم ہے وہ یہاں ہو سکتی ہے اس کے باوجود وہ مسلسل ڈاکری آسمین داشت صاحبہ کبھی کہیں غالباً پنڈی میں جا کوئی پریس کانفرنس کیا اور کہا ہے کہ اب جتنے مریض سامنے آ رہے ہیں ہم نے ٹیسٹنگ بھی بڑھا دی ہے بیڈز کی کپیسٹی آکسیجن کپیسٹی بھی بڑھا دی ہے اور جتنے مریض سامنے آ رہے ہیں اس سے زیادہ سہتیاب ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے صورتحال بہتر ہے اتنان بخش کری جا سکتی ہے کم از کم اب یہ نہیں ہے کہ بوجھ زیادہ بڑھ رہا ہے ہاسپرلز پر تو اس لحاظ سے لیکن انہوں نے کہا ہے احتیاط کریں اور جلد از جلد یہ ویکسین لگائیں اور تقریباً ساڑھے چار لاکھ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تعداد پہنچانا چاہ رہے ہیں جو لوگ ویکسین لگوا سکیں یہ پاکستان کی صورتحال ہے اور اگر آپ بھارت کو دیکھیں استغفراللہ وہاں پر کالی پھپندی کے بعد ایک اور نئی چیز سامنے آگئے کالی پھپندی کے بعد نے بتایا تھا اس کے بارے میں کئی ریاستے کہہ رہی ہیں کہ اس کو بھی وبا ڈیکلیر کر دیا جائے ہزار ہاں کیسز کم از کم نو ہزار کیسز بلکہ نو ہزار سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اب یہ ایک عجیب بیماری ہے جو لوگ سروائیو کر جاتے ہیں اس وبا سے ان میں ہی پائی جا رہی ہے اس کے بعد ایک اور اس طرح کی کوئی پھپندی کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ ہے ہی لا علاج اس کا کوئی علاج ہی نہیں یعنی جس کو ہوگی وہ مر گیا وہ نہیں بچ سکتا اتنی وہاں پر خوفناک صورتحال ہے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسی ویڈیوز پر نہ جائیں ہر چیزے سوشل میڈیا پر کہی جا رہی ہے یا ووٹسائب یا دیگر جگہ پر شیئر کی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ اور درست ہو اس کی ضرور تصدیق کر لیا کریں تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ یہ سب ویڈیوز اس طرح کی جالی ہیں آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے اپنی حکومت پر اپنے ملک پر اپنی ریاست پر یہاں کے علماء پر آپ ٹرسٹ کریں اپنی یہاں کے سائنس دانوں پر ٹرسٹ کریں وہ کبھی انشاءاللہ ایسی چیز پورے ملک میں نہیں اپروف کریں گے اس طرح سے کہ جو آپ کے لئے نقصان دے ہو یا اس طرح کی وجہات سے بڑا نقصان اٹھایا ہے کمنٹس میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ضرور فیڈ بیک دیجئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا اس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانی چاہیے مزید کیونکہ آپ کا چینل ہے آپ کی سپورٹ سے چل رہا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خاندان کی طرح ہیں تو ضرور اس بارے مجھے بتائیے میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دینی کوشش کرتا ہوں آپ بھی دیکھی رہے ہوں گے تو یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں بیر آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو فوری طور پر پتا چل سکے اور سب سے کہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کی رائے سہی میں بہتر ہی رہا سکتا ہوں کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ